ہیلو ایبیوان اسلام علیکم ویلکم ٹو ایجی کو کنگ فرینڈز آج ہم بنانے والے ہیں کریمی چیجی پیجا ایسٹک جو بہت زبردست ہے بہت بڑیا ہے اور بنانا ایک دم آسان ہے تو اس کو بنانے کیلئے ہمیں کیا کہ چاہیے گا چلی دیکھ لیتے ہیں اور بنانا سرو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ایک باول لے لیں گے اس کے اندر ڈال دیں گے ایک ٹی سپون نمک اسی کے ساتھ ہم یہاں پر ایک ٹی سپون پاورڈر شوگر ڈال دیں گے اور ایک ٹی سپون ہم اس کے اندر ایسٹ ڈال دیں گے اور اب ہم یہاں پر ڈال دیں گے پانی تو میں نے یہاں پر یہ دو سو ایمل پانی لیا ہے پانی میں نے ایک دم ہلکا گرم لیا ہے دھیان رکھیں اس کے اندر تھنڈا پانی نہ ڈالے یا پھر بہت زیادہ گرم پانی نہ ڈالے تو میں نے یہاں پر ایک دم ہلکا گرم پانی اس کے اندر ڈال دیا ہے ان ساری چیزوں کو ہم خوبچے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر اس کو خوبچے سے مکس کرنے کے بعد ہم یہاں پر ڈال دیں گے میدہ تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ان ساری چیزوں کو خوبچے سے مکس کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر میدہ ڈال دیں گے تو میں نے یہاں پر ٹوٹل ڈیڑھ کپ میدے کا لیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے ہاپ کپ میدہ اس کے اندر اور ڈال دیا ہے اب ہم ان ساری چیزوں کو خوبچے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر ہم اس کا ایک دم نورمل ڈو رکھیں گے بہت زیادہ ٹائٹ نہ ہو اور پتلا بھی نہ ہو اور یہاں پر یہ ہمارا ڈو تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر یہ دو ٹیبلے سپون ریفائنڈ آئل ڈال دیں گے اس کو بھی ہم کھو بچے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور کچھ سیکنڈ کے لیے ہم اس کو گوند کے تیار کر لیں گے تاکہ ہمارا جو ڈو ہے وہ ایک دم چکنا سا ہو جائے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے گوند لیں گے اور یہاں پر یہ ہمارا ڈو بلکل تیار ہو چکا ہے تو ڈو کو ہم اس طرح سے اکھٹا کر لیں گے اور اس کو ہم یہی پر بال کے اندر رکھ دیں گے اور اوپر سے ہم اس کو کور کر دیں گے تو اس کو خوب اچھے سے کور کرنے کے بعد ہم اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے ہم اس کو کسی گرم جگہ پر چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا جو ڈو ہے وہ اچھے سے فول جائے اور ادھر یہ میں نے ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر ڈال دیں گے ہم ایک ٹیبلے سپون بٹر اور جیسے ہمارا بٹر ہلکا سا گرم ہو جائے گا ہم اس کے اندر ایک ٹیبلے سپون باریک کٹا ہوا لسن ڈال دیں گے اور اس کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر ہم اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے فرائے کریں گے بہت زیادہ اس کو فرائے نہیں کرنا ہے ہلکا سا فرائے کریں گے تو جیسے ہمارا لسن ہلکا سا فرائے ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دو ٹیبلے سپون میدہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے دو ٹیبلے سپون اس کے اندر میدہ ڈال دیا ہے میدے کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر ہم اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے بھون جانے دیں گے تاکہ ہمارا جو میدہ ہے اس کے اندر جو کچھ پن ہے وہ نکل جائے اور جیسے یہاں پر ہمارا میدہ بھون جائے گا پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دودھ تو یہاں پر یہ میں نے دو ٹیبلے دودھ لیا ہے دودھ ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے رہیں گے اور اس کو مکس کرتے رہیں گے دھیان رکھیں اس کے اندر کوئی بھی گھٹھلی وغیرہ نہ ہو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے اندر کوئی بھی گھٹھلی وغیرہ نہیں ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے نمک تو یہاں پر نمک اپنیٹیج کے حساب سے ڈالیں نمک ڈالنے کے بعد مکس کر لیں گے اور پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک ٹی سپون مکس ہبس مکس ہبس کو بھی ہم خوب اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر ہم اس کو میڈیم لو فل ایم پر ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے پکا لیں گے تاکہ ہمارا جو سو سے وہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ بلکل تیار ہو چکا ہے بس اتنا ہی پکانا اس کو بہت زیادہ مت پکائیے گا ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ تھوڑا گاڑا ہو جائے گا تو یہ تیار ہے اس کو ایک سائٹ رکھ لیں گے ادھر یہ ہمارا ڈو بھی تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں خوب اچھے سے فول چکا ہے اور بہت ہی بڑی ہے بہت ہی زبردست سا یہ ہمارا ڈو بلکل تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو بول سے باہر نکال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کے اوپر تھوڑا سا سوکھا میدہ ڈال لیں گے اور اس کو بول سے باہر نکال لیں گے ہم اس کو کاؤنٹر پر رکھیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا سوکھا میدہ ڈال لیں گے سوکھا میدہ ڈال کے ہم اس کو اگھٹا کر لیں گے یہاں پر ڈو کو ہم خوبچے سے گھٹا کر لیں گے اور پھر ہم اس کے برابر برابر دو ہی سے کٹ لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے اس کے دو پیس بنا دیئے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک پیس لے لیں گے اب ہمیں ایک پیس کو دیکھیں اس طرح سے سوخہ میدہ لگا کے گول کر لیں گے اور اس کا پیڑا سا تیار کر لیں گے اس کے پیڑے کے اوپر ہم دونوں سیڈ سوخہ میدہ لگا لیں گے اور پھر ہم اس کو ایک بیلن کی مدد سے ہلکے ہاتھ سے بیل کے تیار کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو اس کی ٹھیکنہ ساپ اپنی پسند سے کم زیادہ رکھ سکتے ہو تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم اس کو اس طرح سے بیل کے تیار کر لیں گے ہم اس کو گول نہیں بیلیں گے ہم اس کو چکور بیلیں گے تو یہاں پر یہ میں نے بیل لیا ہے اب ہم اس کو بیکنگ ٹرے کے اندر رکھ لیں گے یہاں پر یہ میں نے ایک بیکنگ ٹرے لے لی ہے اس کے اندر میں نے سیلور فوائل لگایا ہوا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کے اندر اس کو سیٹ کر دیں گے تو یہاں پر میں نے اس کو گول نہیں رکھا ہوا ہے میں نے اس کو چکور رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم اس طرح سے چکور کر دیں گے تو یہاں پر ہم اس کو پھرکل ایک سار کر دیں گے اور پھر ہمیں ایک کاٹا لے لیں گے کاٹے کی مدد سے ہم اس کے اوپر اس طرح سے نیسان سے بنا دیں گے اور بس اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے white sauce جو ہم نے تیار کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ تھنڈا ہونے کے بعد تھوڑا سا گھڑا ہو گیا ہے تو یہاں پر یہ اپنی پسند سے کم جیدہ آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہو اس کو خوب اچھے سے اس کے اوپر فیلا دیں گے اور پھر ہم یہاں پر ڈال دیں گے cheese slice یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے cheese slice ڈال دی ہے ہم اس کے اوپر تھوڑا سا cheese اور ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے تھوڑا cheese جس کے اوپر اور ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے mix ups تو یہاں پر ہم تھوڑا سا یہ mix ups ڈال دیں گے آپ چاہے تو یہاں پر اوریکانو بھی ڈال سکتے ہو تو mix ups ڈالنے کے بعد اب ہم یہاں پر ڈال دیں گے تھوڑا سا چیلی فلیکس تو چیلی فلیکس اپنے ٹیس کے حساب سے ڈالیں آپ اور یہاں پر یہ بلکل تیار ہے اون کے اندر جانے کے لیے اون کو میں نے پہلے سے ہی دس منٹ کے لیے فری ہٹ کر لیا ہے تو چلیے اب ہم اس کو اون کے اندر رکھ دیں گے اور یہاں پر میں نے اس کو اون سے باہر نکال لیا ہے اور آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ خوبچے سے بیک ہو چکا ہے بہت ہی خوبصورت اور زبردست اس کے اوپر کلر آ گیا ہے تو چلیے اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے تو یہاں پر اس کو کٹ اپنی پسند سے آپ بڑے چھوٹے پیسز بنا سکتے ہو تو یہ دیکھیں یہاں پر میں اس کو اس کو اس طرح سے کٹ کر لوں گی تو بہت ہی بڑیا اور بہت ہی مجھدار ریسپی ہے اور بنانا بہت ہی آسان ہے جب آپ اس ریسپی کو بنائیں گے تو یہ ریسپی سبھی کو پسند آئے گی تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہماری پیجا اسٹک بلکل تیار ہو چکی ہے جو بہت ہی بڑیا بہت ہی زبردست اور بہت ہی کریمی بنی ہے اور جن کو بنانا بہت ہی آسان ہے آئی ہوپ آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی فرینڈز اگر آپ کو ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اسی طرح کی سمپل آسان ریسپی دیکھنے کے لیے گھنٹی پر جرور سے کلک کیجئے گا اسے سے میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے گی اور یہ بلکل فری ہے تو جرور سے بنائیں جرور سے انجوئے کریں پھر ملیں گے ایک اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ